بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ آپ کو بروقت اطلاع جو ہے کیکر ٹی وی دیتا ہے بھارتی میڈیا کو چھوڑ دیجئے وہ پہلے جشن مناتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں بعد میں الٹیاں کرتے ہیں اب صورتحال یہ سامنے آجکے آپ کو بتایا کہ آئی بال ٹو آئی بال اس وقت آ چکے ہیں بھارتی فورسیز اور چائنہ کی اور یہ کسی بھی وقت محدود پہ مانے کی جنگ اور لڑائی میں بدلنے جا رہے آپ کو دو کلپ سنواتے ہیں ایک بھارتی میڈیا کا کلپ ہے جو کہ ٹاک سے پہلے تھا جس میں بتا رہے تھے کہ اسرائیل آ گیا ہمارے ساتھ یہ آ گیا وہ آ گیا اور جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا کہ ٹاک فیل ہو گئے اور اب ان کی موت سامنے آ چکی ہے اس کے بعد دیکھئے وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو بھارت کو پرابلم ہو گئی ہے چائنہ نے تو دھوکہ دیا یہ تو یہاں سے نکلنے والا نہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ سنیے گا جارہا سب سے پہلے پہلا کلپ اور اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا کلپ سنواتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا چائنہ ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہے ایک طرف شی زنپنگ تو دوسری طرف پردھان منتری نریندر موڈی کی سینک شی زنپنگ کی ساجشوں کے مقابلے کے لیے موڈی کے ساتھ آ گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ، بنیامن نتانیاہو، ایمینویل میکرون، بلادیمیر پوتن، شنجو آبے، اسکارٹ موریسن اور بوریس جانسن سیما پر ید چھڑا تو کچھ ایسی ہی ہوگی بھارت اور چین کے مقابلے کی تصویم جہاں زنپنگ اکیلے ہوں گے وہیں بھارت کے ساتھ ہوگی دنیا کی ساری بڑی طاقت فرانس بھارت کو سمیں سے پہلے رفائل بیمان سپلائی کرے گا چھے رفائل بیمان جولائی کے آخری ہفتے میں بھارت کو مل جائیں گے وہیں اسرائیل کے ساتھ براک ائر ڈیفنس مسائل خریدنے کا سودا جلد ہونے کی امید ہے امریکہ نے بھارت کو اپنا سمارٹ گائیڈڈ بوم ایکس کیلیبر مہیا کرانے کا وعدہ کیا ہے ساتھ ہی امریکہ بھارت کو چین کے خلاف سیٹلائٹ تصویریں اور خفیہ جانکاریاں بھی مہیا کرا رہا ہے وہیں روس بھارت کو انٹی ٹینک مسائل اور کندھے پر لے جا سٹنے والے مسائل ڈیفنس سسٹم دینے کا وعدہ کیا ہے روس بھارت کو بہت خطرناک ایک اے ٹو زیرو تری رائیفلوں کی خیب بھی ترنت اپلند کرائے گا آپ نے سنا پہلا کلپ اب ذرا دوسرا کلپ سنیے یہ ہے وہ اصل چیز جو ٹاکس فیل ہونے کے بعد اصل میں چائنہ اور انڈیا کی فورسیز اب آمنے سامنے آ چکی ہیں اور یہ کسی بھی وقت آپ کو خبر مل سکتی ہے کہ چائنہ نے انڈیا کی بیس کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں پر لڑائی شروع ہوگی سنیے ذرا چائنہ نے اپنی پوزیشن میں پوزیشن گاڑ لی ہے ریم فورسنٹ آکے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن فرم بنا لی ہے اور اگر کوئی باتچی سے پیچھے ہٹنے والا ہے 15-20 دن میں تو وہ ایسے نہیں کرتا ہے میرے حساب سے ابھی چائنہ نے اپنے پکے نہیں کھولے اس کا ایری آف انٹریس بھی ہمیں ٹھیک سے کلیر نہیں ہے یعنی سوچے سمجھے طریقے سے چین نے اپنے پورے بیڑے کو یہاں پر اکھٹا کیا ساتھ میں اپنے انفینٹری کومبیٹ وائیکلز آرٹلری گنز بلڈوزرز اور ساتھ میں اپنے جوانوں کی تعداد یہاں پر اس لئے بڑھائی تاکہ وہ بھارت کے اوپر دواب بنا سکے اور پھر اسی کی آرڈ میں نیگوشیڈ کرتے ہوئے سٹیٹسکو کو بدل سکے دو ہزار تیرہ میں بھی ڈیپسانگ کے اسی پوائنٹ پر فیس آف ہوا تھا لیکن اس بار کور کمانڈر ساؤ شنجیانگ ملیٹری کمانڈ کے میجر جنرل لیولن نے بلکل صاف طور پر کہا کہ یہاں پر چائنیز پیلے کا پورا جماوڑا ہے یعنی قریباً تین سے چار ہزار کی سنچھا میں چائنیز پیلے کے جوان یہاں پر تینات ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ویپن سسٹم بھی ہیں اگر وہ بوٹل نیک پر بیٹھتے ہیں تو پوری طریقے سے ڈی بیو جو کی تیس کلومیٹر ساؤت ایسٹ کی طرف یہ ڈیپسانگ پڑتا ہے ڈی بیو سے اس کو بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں گلوان گھاٹی کے بعد پینگونگ جیل بھارت اور چین کے بیچ ہوت سپورٹ بڑھ چکی اور اس کا اپی سینٹر اس وقت فنگر فور پینگونگ سو یعنی پینگونگ جیل کی فنگر فور اور پائپ کے بیچ کا ایریا جہاں اس وقت چین کی سینا جبی بھارتی سینا نے اپنی پوزیشن فنگر فور پر مضبوط بنای ہوئی ہے ویسے پینگونگ جیل کو لے کر چین کی نئی فورس ٹیپ لائیمنٹ کی انسائیڈ انفارمیشن بھی ملی چینی سینا نے پینگونگ جیل کی فنگر فائیف پر ہیلکوپٹر بیس بنا لیا چین کی سینا یہاں پر انفینٹری کامبیٹ بہیکل یعنی بختر بندگاڑیوں اور آرٹیلری گن یعنی توپ کے ساتھ موجود ہے چین یہاں کنسٹرکشن کے لیے کئی ٹرک اور بلڈوزر کے ساتھ ہیوی مشین بھی بھی پہنچا چکا ہے چین فنگر فور کو ایلیسی مانتا ہے جبکہ بھارت فنگر ایٹ کو ایلیسی مانتا ہے اور بھارتی سینا وہاں تک پیٹرولنگ نہیں کرتی رہے پہلے چین فنگر ایٹ پر تھا لیکن اب وہ فنگر فائیف کے آگے آ چکا ہے انہوں نے اپنا بیس فنگر ایٹ سے شفٹ کر کے فنگر فائیف پر کر لیا ہے یہاں پر فنگر فور اور فنگر فائیف کے بیچ پہاڑی پر چین نے چار بڑے بھنکر بنا لی جبکہ چھے ٹنٹ لگائے ہوئے ساتھ میں قریب ہزار کی سنکھیا میں چین کے 362 اور 363 بارڈر ریجیمنٹ کے سینک یہاں تیناک ہے چینی سینکوں کی تعداد یہاں پر قریب ایک ہزار سے پندرہ سو کے بیچ ہو سکتی ہے چین کی سینہ کی تعداد کو دیکھ کر بھارت نے لگداخ میں ڈیپلائیمنٹ بڑا دیا اور اس وقت بھارت لیسی کے تین سیکٹرز پر پوری طرح مستعد لیسی کی فرنٹ لائن پر اس وقت پہتالیس ہزار جوان موجود ہیں اور وہ چین کی کسی بھی عرقت سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں چین اتنی جلدی ویڈروپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے سارے اپنے فورسز کو لے کے آیا وہاں پر وہاں پر ڈیپلائیڈ ہے اور پورا ایکپنٹ ہے اس نے انڈین آرمی کا بھی ریکشن دیکھا ہے اور انڈین آرمی بھی بڑی تنات میں وہاں پر ڈیپلائیڈ ہے ڈیٹرنس ہے یہ دونوں کے لیے دونوں فوج آئی بول ٹو آئی بول ہیں پانچ مئی سے بھارت اور چین کی سنائیں لداخ میں کئی موچوں پر آمنے سامنے ہیں اس وقت لے سے لے کر لے سی کے بیچ زناوں کی زبردست مومنٹ ہو رہی ہے زمین پر بھی اور آسمان میں بھی کیونکہ لے سی پر چین نے بھارت کو بہت بڑا دھوکھا دیا ہے اس کے لیے چین نے سولہ سے سترہ ہزار فیٹ کی اجائی پر گلوان کے علاقے کو سب سے بڑا ٹرگر پوائنٹ بنایا ہے دونوں دیشوں کو اگر ڈس انگیجمنٹ کرنا ہے تو چائنیز پیلے نے کہا یہاں پر بھی یہ 2.5 سے 3 کلومیٹر والی تھیوری کو ماننا ہوگا بھارتیہ سینہ بلکل صافتور پر انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا نہ تو ہم کنسٹرکشن بند کریں گے نہ روڈ بنانا نہ فیڈر روڈ اور نہ ہی بریج بنانا بند کریں گے اور ساتھ میں کیونکہ یہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے بھارتیہ سیما کے اندر کا علاقہ ہے اور وہیں 3 کلومیٹر کی اس تھیوری کو بلکل بھی نہیں مانیں گے گلوان گھاٹی اتر میں دولت بیگ اولڈی اور دکشن میں دربک کے بیچ میں پڑتی اسی کے ساتھ ایک ہائیوے اور گلوان گھاٹی کو اس ہائیوے کا انٹری پوائنٹ کہا جا سکتا ہے یہاں جو ہائیوے بنایا جا رہا ہے وہاں ITDP اور انڈیا نارمی کا ویز بھی ہے دربک اور دولت بیگ اولڈی کے بیچ اسی ہائیوے پر چین کی نظر ہے کیونکہ یہاں سے بھارت زمین کے راستے دولت بیگ اولڈی ہوایی پٹی تک پہنچ رکھتا ہے انڈیاری ملی ہے کلداخ میں 832 کلومیٹر کی لائن آف ایکشوال کنٹرول پر ساتھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اس وقت انڈیا اور چائنہ کے بیچ سٹینڈ آف بنا ہوا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں